یہ لیے اممہ کھانا کھائیں یہ کیا تم ہر وقت میرے سامنے دال بنا کر رکھ دیتی ہو کچھ تو خدا کا خوف کریں دوپہر میں تو آپ نے گوشت کھایا تھا وہ اس لیے کہ میں نے بنایا تھا اگر تمہارے بس میں ہوتا نا تو دوپہر میں بھی یہ دال رکھ دیتی میرے سامنے بہت آسان ہے نا دال بنانا میری برائی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہیں آپ تم میں کوئی اچھائی ہو تو کروں نا اور ایک وہ قدر ہے کیسے مزے مزے کے کھانے بنا کر پیش کرتی تھی مجھے میرے بیٹے کو کیسے حماد اس کا دیوانہ ہوا پھٹتا تھا جب وہ میری خدمت کرتی تھی ایسے اترا اترا کر دیکھتا تھا اسے بھول نہیں سکتی یہ بھی مت بھولیں اممہ ان کی موت کی ذمہ دار بھی وہی تھی معاف کیجئے گا میری تو سچ بولنے کی عادت ہے اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میں تو بھائی ڈنکی کی چوٹ پر بولوں گی حماد بھائی کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف قدر ہے ایسا نہیں ہے وہ ایک حادثہ تھا گزر گیا میرا سب کچھ اجاڑ کر گزر گیا حادثہ بھی تو کسی کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی ہمدردی کیوں ہے یہ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ماں میں بتا رہی ہوں آپ کو پھر ہی بات پر آپ یقین کریں خود سوچیں آپ نے حماد بھائی کو پیدا کیا لیکن آپ انہیں نہ صداح پائیں